اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مائے چینل اللہ سان پکوان تو آج میں آپ سبھی کے لئے لے کے آئے ہوں بیف شامی کباب کی ریسپی جو کہ ایچ سپیشل ریسپی ہے یہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں نہ ہی اس کو بنانے میں ٹائم لگے گا اور نہ ہی زیادہ جنجھٹ کرنی پڑے گی تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف تو یہاں سب سے پہلے ایک برتن میں میں ایڈ کر دوں گی ہاف کے جی بونلس بیف اس کے علاوہ پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ چھنے کی دال بھی کو کر رکھی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس میں جائے گا ایک درمیانی سائز کا پیاز جس کو میں نے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو موٹا موٹا بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ میں اس میں لسن کے جوے ڈالوں گی آٹھ سے دس عدد اس کے علاوہ اس میں جائے گا تھوڑا سا ادرک سوکی لال مرچمن اس میں ڈالی ہیں آٹھ سے دس عدد آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں گلوز اس میں ڈالیں ہیں آٹھ عدد تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے سینیمن سٹیکس سوکہ دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرا ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر پیس میں جا رہا ہے تقریبا تقریبا ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں لال مرچ کا پاوڈر اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جائفل جاویتری بڑی لائچی اور تیز پات کا پاوڈر بنا کر کھا تو ہم نے ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور ہم اس میں اٹ کریں گے ہسپے ذائقہ نمک اب ہم ان تمام اجزام میں یہاں پہ دو گلاس پانی کے ڈال دیں گے اور ہم اس کو 45 to 50 منٹس کے لئے آئیس دانچ پر کوک کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مکمل خوشک ہو گیا اب ہم اسے ٹھڑنا ہونے چھوڑ دیں گے یاد رہے کہ ٹھڑنا ہونا بہت ضروری ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک چوپر لے لیا جس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ عدد ہری میرچیں اس کے لئے تھوڑا سدھنیاں اور پودینہ لے لیا ہے اسے بہت اچھی خوشب ہو آئے گی اس کو ہم نے ہلکا سا پہلے چوپ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے کباب کا مکسچر اور ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈے اگر آپ چاہے ہیں تو نہ بھی ایڈ کریں اور آپ اسے فرائے کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں لیکن آپ پہ ڈیپرنڈ کرتا ہے جیسے بھی آپ کو صحیح لگے اب ہم اسے اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے اتنا چوپ کریں گے تمام ثابت اجزاء جو ہے یا جان ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوپ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ ہاتھوں کے مدد سے یا پھر کباب میکر کے مدد سے اس کی شیپس بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم میڈیم آج پہ یہاں پہ کباب کو فرائے کر رہے ہیں اب تب بھی بھی فرائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جیسے بھی آپ کو صحیح لگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم اور بھی کم ہو جائے تو آپ اس کو گکر میں بنائی گے اس سے آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا تو یہاں پر ہماری کباب تقریباً فرائے ہو کر ریڈی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی پلٹ میں ہمارے بہت لذیذ سے کباب بن کر تیار ہیں یہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اور ویسے بھی ایٹ سپیشل ریسپی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے جانل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولے گا تو تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ